اس طرح کے بہت سائے لوگوں کو میرے سوشل میڈیا کو دیکھ کے پتا ہے کہ I've just come back from Gilgit اور میرا پہلا وزٹ تھا I happen to go to Gilgit city, Skardu, اس کے علاوہ Hunza اور مجھے سب سے زیادہ interesting بات یہ لگی کیونکہ ہم نے عالمی سیاحت کے دن پہ اپنا event کیا تھا The World Tourism Day ہماری conversation وہاں پہ climate impact اور ذمہ دار سیاحت کو لے کے تھی کہ بھئی آپ کے پاس ایک responsible model ہونا چاہیے آپ ان خوبصورت جگہوں کو ان قدرتی جو وسائل ہیں اپنے ان کو آپ خراب نہ کریں لیکن I was so happy to see کہ وہاں پہ ایک بہت ہی vibrant journalist and media scenario ہے fraternity بہت strong ہے یعنی نہ صرف ہم نے دیکھا کہ تمام mainstream channels وہاں پہ موجود تھے ہمارے event کو cover کرنے کے لیے بلکہ بہت سارے independent journalist وہاں پہ موجود تھے اور یہ خوبصورت نظارے آپ دیکھ سکتے ہیں اور Gilgit سے related جتی چیزیں ہوتی ہیں وہاں کے لوگوں کے جو مسائل ہیں وہاں کے جو سماجی مسائل ہیں معاشرتی مسائل ہیں انڈسٹری سے related جو چیزیں ہیں اس کو وہ بڑے بھرپور انداز میں اجاگر کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ جو خاتون موجود ہیں وہ نہ صرف ایک خاتون صحافی ہیں بلکہ وہ اپنے طریقے سے تاریخ رکم کرنے جا رہی ہیں because جو صحافی برادری کے elections ہیں صحافی union کے elections ہیں اس میں بطور صدر وہ election contest کرنے لگی ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ تیرہ سال پہلے انہوں نے جو ایک طریقے کار ہوتا ہے تھوڑے سے conservative mindset کے لوگ ہوتے جو سمجھتے ہیں کہ شاید صحافت خواتین کا لیے شعبہ نہیں ہے اور کسی ایسے علاقے میں جہاں یہ ایک دستور کے طور پر مانا جاتا ہو اپنا رستہ بنانا ایک آسان عمل نہیں تھا لیکن کرن نے یہ کر دکھایا اور اب الحمدللہ she's been in the field for the last 13 years ان سے جانتے ہیں کہ کیا توقعات ہیں ان کی جورنلسٹ یونین سے اور اگر یہ صدر کے لیے منتخب ہو جاتی ہیں تو پھر یہ کس طرح معاملات کو آگے لے کے ملیں گی تو آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں کرن قاسم سے اسلام علیکم کرن کیسی ہیں آپ اسلام علیکم and good morning میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں الحمدللہ اجا کرن جی سب سے پہلے تو میں یہ on record کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی گلگت بلتستان میں جب میں نے young female students تھی کاراکورم انٹرنیشنل یونیورسٹی کی students میڈیا سائنسز کی students وہاں پہ موجود تھے tourism کے حوالے سے ہم نے ان کو ایک film بنانے کا بھی assignment دیا تھا اس میں بڑی زبردست submissions تھی and generally I found them to be very very enterprising تو آپ کو بھی میرے خیال میں سلام پیش میں کرتی ہوں کہ ایسے آپ علاقے سے تعلق رکھتی ہیں جہاں پہ truly we can see women empowerment in action مجھے یہ بتائیے جو آپ کا تیرہ سالوں پہ محیط صحافت کا سفر تھا اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے اس کی شروعات کیسے ہوئی سب سے پہلے صدرہ میں آپ کا اور آپ کے ٹیم کا شکریہ دا کرتی ہوں اس کے ساتھ آج نیوز کا کہ انہوں نے مجھے آج یہاں پہ اظہار خیال کرنے کا موقع دیئے تو جیسے کہ آپ کا سوال ہے کہ گلگت بلتستان میں صحافت کا آپ کو پتے کہ گلگت بلتستان کی خواتین ہر فیر میں آگے ہیں زندگی کے ہر شعبے میں یہاں کی خواتین نے اپنے صلاحیتوں کا لوحہ منوایا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہاں کی خواتین پڑھ لکھی بھی ہے محلتی بھی ہے اور آگے بڑھنے کے صلاحیت ان کے اندر بری ہوئی ہے لیکن شعبہ صحافت ایک ایسا واحد فیر تھا کہ یہاں پہ کوئی خواتین نہیں تھی اور جب میں نے اس فیر کو جوائن کیا تو آپ کو پتے کہ جب خواتین گھر سے باہر نکلتی ہیں تو ان کے لیے مسائل کے پہاڑ کھڑے ہوتے ہیں ہر قدم پہ مسائل ہی مسائل ہوتے ہیں اور میں جب صحافت میں آئی تو مجھے بہت شمار مسائل کا سامنہ کرنا پڑا میرے فیملی کے جانب سے ماشرے کے جانب سے لیکن الحمدللہ میں گٹی رہی اور میرے والد مخترم کا میرے ساتھ برپور سپورٹ تھا جس کی وجہ سے میں اپنے ارادوں سے اپنے کام سے میں پیچھے نہیں ہٹی کرن دو تین چیزیں آپ سے ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ خواتین یقیناً بہت باہمت ہیں ہر شعبہ زندگی میں آگے ہیں گلگت بلتستان میں لیکن مجھے بڑی تکلیف ہوئی یعنی گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے لیے کہ وہاں پہ صرف اور صرف ایک یونیورسٹی یعنی عالی تعلیم کا صرف ایک ادارہ گلگت شہر میں موجود ہے جو کہ کاراکورم انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے کیا وجہ ہے کہ آپ سمجھتی کہ اس علاقے میں مزید یونیورسٹیز نہیں ہیں دیکھیں یونیورسٹی ایک ہی ہے لیکن ہمارے پر یہ کی تعداد بہت زیادہ ہے ایک یونیورسٹی ہونے کی وجہ سے مسائل کے شکار بھی رہے ہیں ہمارے یوت آگے نہیں بڑھ سکے ہیں وجوہات آپ کے سامنے ہیں گلگت بلتستان جو ہے وہ ایک گرانڈ ان ایٹ پر چلنے والا خطہ ہے ایک صوبہ ہے یہ پاکستان کے آئین میں شامل نہیں ہے جس کے وجہ سے یہاں پہ جو ہمیں فنڈ دیا جاتا ہے یہاں کے نظام تو چلانے کے لیے وہ بہت ہی لیمیٹڈ ہے جس کے وجہ سے ہمارے وسائل تو ہیں ہمارے پاس لیکن مسائل بہت زیادہ ہیں وسائل بہت کم ہیں اس وجہ سے ایک یونیورسٹی ہے ہلن کے یہاں پہ اگر گلگت بلتستان کے آبادی اگر دیکھا جائے تو یہاں کے دور دراس علاقے ہیں ہر دوسرے دسٹرکٹ سے کئی گھنٹو کا یہاں پہ فاصلہ ہے تو یہاں پہ یونیورسٹی تو بہت سارے ہونے چاہیے صرف ایک ہی یونیورسٹی ہے یہاں پہ انجنیرین یونیورسٹی نہیں ہے میڈیکل کالج کلگت بلتستان میں نہیں ہے اور بہت سارے اگریکلچر یونیورسٹی نہیں ہے تو ہمارے یوت کو مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے ہمارے نظرے وفاق کی جانب ہے کہ وفاق اگر ہم پہ نظرے کرم کریں تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں بلکل صحافیوں کی یونین کے آپ کن مسائل پہ فوکس کرنا چاہیں گی کن ایشیوز کو کن معاشرتی ایشیوز کو اجاگر کرنا چاہیں گی جو آپ کا فوکس ہوں گی میرا فوکس ہے کہ کیونکہ خود بھی ایک فیلڈ ورکر ہوں میں رپورٹنگ کر رہی ہوں تو ہمیں فیلڈ رپورٹنگ میں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ صحافی اپنے خود یعنی آزادی سے بات نہیں کر سکتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پہ پریشر اور دباؤ کے وہ شکاہ کر رہے ہیں تو آپ آزادی ہے اظہار رائے کے حوالے سے کام کرنا چاہیں گی اہم بات یہ ہے کہ وہاں پہ گراس روٹ پہ کام کرنا میرے خیال میں اس کے علاوہ کرن جی سے سب سے بڑی آپ کی کاوش ہوگی کہ آپ کے ذریعے حساسیت اور احساس دونوں چیزیں ہم جرنلزم میں اور رپورٹنگ میں دیکھ پائیں گے بہت بہت شکریہ پانچ اکتوبر کو جی آپ کے انتخابات ہیں تو we wish you all the very best انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو کامیاب کرے اپنے عزائم میں